تو دوستو آج میں آپ کو دو بادشاہوں کے مقبرے گھومانے والا ہوں اور دونوں بادشاہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک ہے بادشاہ علاودین خیلجی اور دوسرے ہیں خواجہ شمشددین ترک التمش ان دونوں بادشاہوں کے مقبرے دلی شہر کے کتب منار میں بنے ہوئے ہیں اور کتب منار دلی شہر کے محرولی علاقے میں بنا ہوا ہے یہاں آنے کے لیے سب سے نزدی کی میٹرو سٹیشن بھی کتب منار میٹرو سٹیشن ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہے کتب منار کا ٹکٹ گھر یہاں سے آپ ٹکٹ لے سکتے ہو یہاں سے اگر آپ ٹکٹ لوگے کھڑکی سے تو آپ کو ملے گا چالیس روپے گا لیکن اگر آپ سکین کر کے لیتے ہو یہ سامنے کیو آر کوڈ دکھ رہا ہے اگر آپ اس سے لیتے ہو تو پہتیس روپے گا آپ کو ٹکٹ ملے گا تو وہ ہے سامنے ٹکٹ گھر اور ٹکٹ گھر کے سامنے روڈ کروس کرنے کے بعد یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے من انٹری ہوتی ہے کتب منار کی تو چلیے اب یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں تو دوستو میں نے کتب منار کے اندر انٹری کر لیے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے من انٹری اور یہ ہے سامنے کتب منار اور یہ ہے وہ راستہ جو شمشد دین ترک التمش کی قبر پر جاتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جو جنازی کی نماز جنہوں نے پڑھائی تھی وزہ شمشد دین ترک التمش یہی راستہ جاتا ہے ان کی قبر کی اور اور یہاں پر بہت ساری قبریں بھی بنی ہوئی ہیں اور وہ ہے سامنے علائی منار وہاں بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو سامنے ہے اس کو کہتے ہیں مسجد قوت الاسلام اور کتب منار کا جو گراؤنڈ ہے کتب منار کی گراؤنڈ میں صرف بادشاہ شمشد دین التمش کی ہی قبر نہیں ہے یہاں پر ایک اور بادشاہ کی قبر ہے جس کو علعددین خلج کی نام سے جانا ہی آتا ہے بادشاہ عل Kaufؑدین خلج کی بھی یہی پر قبر ہے اور شمشد دین التمش کی بھی یہی پر قبر ہے شمشد دین التمش جو ہیں وہ غلام بنش کے تیسرے شہسک ہیں اور علعددین خلج کے بارے میں میں آپ کو وہاں پر پہنچنے کے بارے بتا ہوں یہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہی ہے شمشد دین ترک التمش کا مقبرا میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں مدبرے کے بہار آپ یہ کوئا دیکھ سکتے ہو لیکن کوئے کے اوپر ابھی جو ہے جال لگا دیا گیا ہے سیکیورٹی کے بیچے تاکہ اس کے اندر کوئی گر نہ جائے میں دکھاتا ہوں اوپر سے کوئے کے اوپر جال لگا دیا گیا ہے خواجہ شمشدین التمشق کے مگبرے کے سامنے آپ یہ دروازہ دیکھ سکتے ہو ابھی تو یہ دروازہ ٹوپ چکا ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں صاف صاف دکھا ہوا دیکھ سکتے ہو یہاں پر قرآن کی آیتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھ رکھتے ہیں یہاں کی بھی ڈیزائن ہو گیا ہے پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے سب کھنڈر بن گیا ہے لیکن اب بھی کچھ کچھ یہاں پر عربی کے لفاظ دکھے ہوئے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر جیسے بھی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہ اب میں آپ کو مگبرے کے اندر لے کر چلتا ہوں یہ جو سامنے آپ جال دیکھ رہے ہو یہ پہلے کھلا ہوا تھا یہ کہ آپ اس کو بند کر دیا گا ہے کیونکہ اصلی قبر جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے تے خانے میں یہ جو قبر ہے اوپر یہ ڈبلیکیٹ ہے یہ اوپر یہ بنا دی گئی ہے پہچان کے لئے لیکن اصلی قبر نیچے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اونچی قبر بنی ہوئی ہے یہ بہت موچائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہر جگہ آپ دیکھو گے تو عربی بھاشا میں یہاں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہو اور کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پر نکاشی کا پتھروں پر کام کر رکھا ہے لیکن ان کی جو گمبد ہے وہ ٹوپ چکی ہے مگبرے کی یہاں پر جال لگا ہوا ہے تو اصلی قبر جو ہے اس کے نیچے ہے اگر آپ دیکھو گئی تو مجھ سے بھی اونچی یہ قبر ہے اس ٹائنگ تو ایک مطلب اگر انسان کو یہاں پر کھڑا کیے جائے تو اس سے بھی اونچی یہ قبر ہے بہت اونچی قبر ہے لیکن کچھ بھی ہو بادشاہ شمشددین التمش کے مگبرے کے اندر بہت زیادہ رونک دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے یوں تو ہمیں کئی بادشاہوں کی قبروں پر گیا ہوں لیکن جس حضاب سے رونک شمشددین التمش کی قبر پر ہے واجہ شمشددین التمش کی قبر کے علاوہ اور ایسے بہت سے کم بادشاہ ملتے ہیں جنہوں کی قبر پر اس طلاقی رونک ہو زیادہ تر بادشاہوں کی قبر ایسی ہی ہوتی ہے جو بلکہ اوجاؤ اور ویران ہو لیکن آپ شمشددین ترک التمش کی قبر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے یہاں پر شمشددین التمش جو ہیں یہ غلام بنش کے تیسرے شاسک ہیں اور انہوں نے اپنے بعد میں بنایا تھا اپنی بیٹی رضیہ سلطان کو بادشاہ کیونکہ جب ان کو گوالیر میں گوالیر کے بادشاہ نے پکڑ گیا تھا اور یہ وہاں بیمار ہو گئے تو انہوں نے خط لکھ کے اپنے بیٹوں سے مدد مانگی تھی لیکن انہوں نے کہا کوئی بیٹا ان کو بچانے کیلئے نہیں گیا کیونکہ اگر وہ وہاں جاتے اس درسے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی دوسرا بھائی تخت اُلٹ دے اور وہ بادشاہ بن جا تو بادشاہ کی لالچ میں تخت کی لالچ میں ان کو بچانے کیلئے کوئی نہیں گیا ان کی بیٹی رضیہ سلطان وہاں گئی گوالیر کے بادشاہ کو ہرایا اور اپنے والد کو بچایا اس کے بعد میں وہی پر شمشت دین آلتمش جو تھے انہوں نے اپنے باد آنے والے بادشاہ کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد جو بادشاہ بنے گی وہ میری بیٹی بنے گی چوتھی شاہستان جو تھی غلام بنشکی وہ رضیہ سلطان بننے گی تھی رضیہ سلطان کی قبر کی ویڈیو میں میں نے بنا دیئے ان کے مقبرے کی آپ دیکھ سکتے ہو میرے یوٹیوب چینل پر وہ ہے ڈھلیوی تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو باقی ان کے مقبرے کے سامنے سکتے ہو بہت ساری قبرے بنی ہوئی ہیں یہ جو اونچی اونچے آپ دیکھ رہیں گے یہ سب قبرے بنی ہوئی ہیں یہ پورا قبرستان ہے اور سامنے الائی مینار ہے الائی مینار جو ہے علاوددین خلجی نے منائی تھی علاوددین خلجی کا یہ اچھا تھی تمنہ تھی کہ علاوددین خلجی جو ہے کتب مینار سے بھی اونچی مینار بنا ہے لیکن وہ پوری نہیں ہو پائی علاوددین خلجی کی تمنہ اور کتب مینار تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے اونچا مینار ہے اس طرف دیکھاتا ہوں لیکن لیکن قبروں کی بھی بڑی بے حرمتی کا رکھی ہے یہاں پر دیکھو یہ سامنے قبرستان کا بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ سب قبرے بنی ہوئے ہیں اور دیکھو قبروں کے اوپر لوگ آ کے کیسے آرام سے بیٹھ رہے ہیں دیکھو سب قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبریں ہیں جو یہاں کہ تم کھڑے ہوئے ہو ہاں قبر ہیں یہ اس کے اوپر سے اتر جاؤ دیکھ سکتے ہو آپ یہ سامنے کی طرف عربی بھائشہ میں لکھا ہوا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہ قبروں کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور میں نے اتر دیا بھائی کو کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں دکت تو بھائی نہیں تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو علائی مینار کی اور لے کے چلتا ہوں علائی مینار علاؤ الدین خل جی کی بہت تمنہ تھی کہ یہ کتب مینار سے بھی ہوشی ہے لیکن علاؤ الدین خل جی کی موت کے بعد اس مینار کا جو خواب تھا وہ ادھورہ رہ گیا اور آج کی ڈیٹ میں یہ صرف ہمیں کھنڈر کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے کتب مینار اکثر لوگ آتے ہیں لیکن یہ بھی اس کو جو ہے دیکھنا بھول جاتے ہیں لوگ حالانکہ یہ بھی تھوڑی سی یہاں پر بنی تھی لیکن اگر ہم اس کو پرانے نظریے سے دیکھیں گے تو پھر بھی یہ بہت خوبصورت ہمیں دیکھن میں لگتی ہے بہت شاندار جیسے اور عمارتیں بند ہو جاتی ہیں شام کو سورج جھلنے کے بعد میں تو اس طریقے سے کتب مینار بند نہیں ہوتا یہ رات کو نو بے تک کھلا رہتا آپ یہاں پر نو بے تک آگے بھوم سکتے ہو اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بادشاہ علاؤ الدین خلجی کی قبر کی اور اس کے اس سائیڈ میں اگر آپ دیکھو گے تو مسجد قوت الاسلام بنی ہوئی ہے اور مسجد قوت الاسلام کے سامنے بنا ہوا ہے کتب مینار اور کتب مینار کے اس سائیڈ میں بنا ہوا ہے علاؤ الدین خلجی کا مقبرا جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو شام ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ ہے جلن چکی ہیں اور کیونکہ علائی مینار کتنا خوبصورت ہاتا ہوں یہاں سے اس کے اندر جانا جو ہے منہ کر رکھا ہے یہاں پر یہ جنزیریں لگا دیئے لیکن وہاں جانے کا جو ہے مزہ آ جاتا وہاں جا کے اور یہ ہے ادھر بھی بہت ساری قبریں بنیں گے دیکھ سکتے ہو مسجد قوت الاسلام کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں ان باتوں میں نہ پڑتے ہوئے چھوڑا آگے کی طرف آ جاتا ہوں مسجد قوت الاسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں جین مندر ہوا کرتے تھے اور بعد میں ان کو قدود دین اہبق نے توڑ کر مسجد میں تقدیل کر دیا تھا کیونکہ قطب مینار کو جو بنایا تھا وہ قدود دین اہبق نے بنایا تھا تو چلیئے اب میں آپ کو مسجد قوت الاسلام دکھاتا ہوں یہ ہے سامنے قوت الاسلام مسجد اور یہ راستہ لائٹ جل چکی ہیں رات کو یہاں کا نظارہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے دن میں تو یہ خوبصورت لگتا ہی ہے لیکن رات کو اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے سورج جلنے کے بعد اگر آپ دیکھو گئے تو شمسد دین ترک التمش کے مقبرے کی طرف بہت بہت رونک ہے یہاں پر اس طریقے کی ڈیزائننگ اسی سائنگ میں بنی جی ہے شمسد دین التمش کے مقبرے کی اور ایسی ڈیزائننگ آپ کو ادھر کی طرف دیکھنے کو نہیں ملے گی چلو میں آپ کو مسجد قوت الاسلام دکھائیتا ہوں تو یہ ہے مسجد قوت الاسلام مسجد قوت الاسلام کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جینل اندر ہوا کرتا تھا اور اس کو قبوت دین ایبک نے توڑ کر اور مسجد میں تبدیل کر دیا تھا باگی مسجد قوت الاسلام کے بیچ میں ہی ایک لوہے کا پلر کھڑا ہوا ہے میں بھی آپ کو وہ دکھائیتا ہوں اور بہت ہی پرانا ہے یہ پلر دیکھ سکتے ہو اس کو لوہ اسطنب کہا جاتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ جو پورا ایریا ہے یہ ہے مسجد قوت الاسلام یہ سب مسجد قوت الاسلام کا ایریا ہے یہ پوری مسجد ہے اور اس کے بیچ میں یہ لوہے کا پلر کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس لوہے کے پلر کے بارے میں کہتے ہیں لوہ اسطنب کے بارے میں تین ہزار سال سے بھی زیادہ پورونا اس پلر کو بتایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں تھوڑا قریب سے لکھاتا ہوں دن میں تو دن میں تو یہ خوبصورت لگتا ہی ہے لیکن شام کو یہاں کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے قوت الاسلام کے بیچ میں یہ آنگل میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں دو قبریں بنی ہوئی ہیں اور ایک ادھر قبر بنی ہوئی ہے یہ سامنے ہے کتب منار اور کتب منار کے پیچھے جو مدبرہ ہے وہ ہے امام زامن صاحب کا مدبرہ اور جس سامنے یہ ہے دروازہ اور دروازے کے پیچھے جو وہ سامنے جگہ دکھائی دے رہی ہے وہ ہے علاؤدین خلجی کا مدرسہ اور علاؤدین خلجی کے مدرسے کے برابر میں جو وہ خندرسہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سامنے کی طرف وہی ہے علاؤدین خلجی کا مقبرہ تو چلیے اب علاؤدین خلجی کے مقبرے کی اور چلتے ہیں اور میں علاؤدین خلجی کی بھی قبر آپ کو دکھاتا ہوں تو پہلے زمانے میں یہاں پر جو ہے نہر بہا کرتی تھی لیکن اب جو ہے یہاں تا پانی سوپ گیا ہے لیکن پہلے کبھی نہر بہتی تھی یہاں پر اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا پل ہے ادھر سے راستہ لیکن میں شورٹ کٹ لے لیتا ہوں ادھر سے یہ ہے نہر اس زمانے کی نہر یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں پر لائٹیں لگا دی گئی اور جب شام کو لائٹیں جلتی ہے تو بہت خوبصورت یہاں پر نظارہ ہو جاتے ہیں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو بادشاہ خواجہ شمشددین ترک التمشق کا مقبرہ ہے اس کے بعد میں مسجد طوبت الاسلام اس کے بعد میں کتب منار کتب منار کے برابر میں امام زامن صاحب کا مقبرہ اور اس کے بعد میں علاودین خلجی کا مقبرہ اور یہ علاودین خلجی کا مدرسہ ہو گیا اور میں ادھر سے شورٹ کٹ لے لیتا ہوں علاودین خلجی کے مقبرہ کے لیے آپ نے شمشدددین ترک التمشق کا مقبرہ دیکھا وہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کافی زیادہ نورانیت تھے اور بہت خوبصورت مقبرہ بناوا اور عجیب سے وہاں پر ایک رونک تھے لیکن اگر ہم علاودین خلجی کی مقبرے کی اور آتے ہیں تو ہمیں وہ رونک دکھائی نہیں دے رہی ہے جو بادشاہ شمشدددین التمشق کے مقبرے میں تھے یہ مدرسہ ہے سامنے علاودین خلجی کا اور یہ ہے بادشاہ علاودین خلجی کی قبر آپ دیکھ سکتے ہو میں اندر سے دکھاتا ہوں علاودین خلجی کی جو قبر ہے وہ شمشددین التمشق کی قبر کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ شمشددین التمشق جو تھے وہ غلام بنشق تھے اور یہ جو ہے یہ خلجی بنشق ہے اگر آپ دیکھو گے تو ان کا جو مدبرہ ہے اوپر سے بلکل کھنڈر بن چکا ہے بلکل کھنڈر بن گیا ہے اور اوپر جو ہے گمبت بھی نہیں ہے گمبت بھی ٹوٹ چکا ہے علاودین خلجی کو ویسے تو بہت قرور بادشاہ بتایا جاتا ہے لیکن علاودین خلجی نے بہت سارے اچھے کام بھی کی ہے جیسے کہ ایک ہولیا پرتھا تھی جیسے کہ اس سے پہلے علاودین خلجی کے سینکوں سے پہلے لوگوں کو ایک فکس تنخہ نہیں ملتی تھی سینلی نہیں ملتی تھی اور علاودین خلجی نے کیا کیا کہ جو ان کے سینک تھے ان کی فکس تنخہ کر دی سینلی کر دی ہولیا پرتھا کے نام پر جیسے ان کا ایک چطر بنوائی جاتا اور اس پہ ایک بادشاہ کی مہر لگ جاتی تاکہ یہ سینک ہے اس کی پہچان کے طور پر اور اس کو مہینے کے سینلی ملتی ملتی تھی اسی طریقے سے علاودین خلجی کے پاس میں منگولوں کے بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ علاودین خلجی اپنی بیٹی کو اپنی شہزادی کو ان کے ساتھ بھیج دے منگولوں کے بادشاہ کے پاس تو منگولوں کو علاودین خلجی نے جو جواب دیا وہ اس طور پر دیا تھا کہ علاودین خلجی نے انہوں اٹھارہ لوگوں کو اٹھارہ منگول آئے تھے ان سب کو لٹال کے اور ان کا سب کا سر ہاتھی سے کچربا کر اور واپس منگولوں کے بادشاہ کو بھیج دیا تھا ٹوٹل چھ بار منگولوں کو انہوں نے خدر دیا بھارت پہ جو ہے اگر منگولوں کا قبضہ ہوتا تو تو آج کی ڈیٹر میں نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن علاودین خلجی ہی وہ بادشاہ رہے جنہوں میں بھارت کو منگولوں سے پورے چھ بار بچایا اور بہت زیادہ بھارت کو آگے پہنچایا علاودین خلجی ستہ کے طور پر شاسنکال کے طور پر بہت زیادہ کامیاب بادشاہ رہے ہیں علاودین خلجی سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ ان کے چچا تھے جلال الدین خلجی اور جلال الدین خلجی کو سن 1296 میں انہوں نے قتل کر دیا ان کے بعد یہ خود بادشاہ بن گئے جلال الدین خلجی کی موت کے بعد علاودین خلجی بادشاہ بن گئے لیکن انہوں نے بہت ہی اچھا شاسن کیا اور بادشاہ کے طور پر بہت کامیاب بادشاہ گزرے ہیں اور بہت ہی فتوحات انہوں نے حاصل کی جلال الدین خلجی جو تھے وہ علاودین خلجی کے صرف چچائی نہیں تھے جلال الدین خلجی علاودین خلجی کے سسر بھی تھے کیونکہ انہوں نے جلال الدین خلجی کی بیٹی سے ہی شادی کی تھی اب بات کرتے ہیں کتب مینار کے بارے لیے کتب مینار کو کتب الدین جو غلام بنش کے پہلے شاسک تھے انہوں نے بنایا تھا لیکن وہ پوری طریقے سے اس کو بنا نہیں پائے تھے انہوں نے صرف ایک منزل بنایا تھا باقی کی تین منزل جو بنایا تھے وہ بنایا تھے شمشد دین التمشنے ان کے جو اتر ادھکاری تھے اور جو پانچمی اور آخری منزل ہے اس کو بنایا تھا فروش شاہ تب لگنے تو کتب مینار کو جو ہے تین بادشاہوں نے مل کر بنایا تھا اور اگر میں اس کی ڈیزائننگ کی بات کروں تو اس پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے پتھر کی کٹنگ کر کے اور قرآن کی آیتیں تراشی گئی ہیں جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں تو اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہاں سامنے کی طرف اللہ لکھا ہوا بہت صاف طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اور یہ میرے خیال سے محمد لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید لکھا ہوا ہے یہاں پر کیونکہ ٹھیک طریقے سے ابھی مجھے بھی یہاں دکھائی دے نہیں رہا کیونکہ رات ہو چکی ہے بس لائٹ کی روشنی میں دکھائی دے رہا ہے جتنا بس اتنا ہی ہے اور اس سائیڈ میں ہے کتب مینار پر اوپر جانے کا راستہ لیکن ابھی تو کتب مینار پر اوپر جانا منا ہے جا نہیں سکتے ایک ہاتھ سے کی وجہ سے اس پر اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے کتب مینار کو بند اس لئے کرا گیا تھا کہ انیس سو اکیاسی میں اس کے اندر لگوک 45 لوگ کی موت ہو گئی تھی اور کیونکہ اس ٹائم پر لائٹ وائٹ کا انتظام اس میں ٹھیک سے نہیں تھا اور اس میں بھگدڑ ہو گئی تھی بھگدڑ ہونے کی وجہ سے اس میں 45 لوگ بتایا جاتے ہیں ان کی موت ہو گئی تھی اور جب سے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد کتب مینار پر اوپر جانا بلکل بین ہو گیا آپ اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا صرف آپ یہیں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کتب مینار کے اگر آپ اس سائیڈ میں دیکھو گئے تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے الائی دروازہ اور الائی دروازی کے پیچھے ہی ہے امام زامن صاحب کی درگہ اور اس سائیڈ میں منا ہوا ہے امام زامن صاحب کا مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر کا ایریا بھی بہت ہی شاندار ہے ادھر امام زامن صاحب کا بہت ہی شاندار ہے کہ یہاں پر پتھروں کو کٹ کے ڈیزائنگ بنائی گئی ہے اور یہ سیڈیاں ہیں شام ہو چکی ہے اس لئے یہاں پر ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا باگی یہاں پر خوبصورت ہی جائے یہ ہے امام زامن صاحب کی درگہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پاس آنے سے پہنچ جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی دنیا میں